ٹول کٹ کے تار کہاں تک ہیں؟ سازش کتنی بڑی تھی۔ ہر کنیکشن بے پردہ ہو رہا ہے۔ خالستانی لنگ سامنے آ رہا ہے۔ اب اسی پر دلی پولیس تھوڑی دیر میں پریس کانفرنس کرنے والی ہے۔ جس میں وہ کچھ اور بھی خلاصے کر سکتی ہے۔ پولیس نے اس معاملے میں چار فروری کو پہلا کیس درج کیا تھا۔ شنیوار کو دشا روی کی گرفتاری ہوئی اور اب پولیس کو نکیتہ جیکب اور شانتنو کی تلاش ہے۔ دونوں کے خلاف غیر زمانتی وارنٹ جار ہو چکا ہے۔ نکیتہ نے گرفتاری سے بچنے کے لیے بومبے ہائی کورٹ میں زمانت کی عرضی بھی دی ہے جس پر کل سنوائی ہونی ہے۔ تو اب دشا روی کے بعد دلی پولیس کو تلاش ہے نکیتہ جیکب اور شانتنو کی۔ نکیتہ جیکب نے اس بیچ بومبے ہائی کورٹ میں اگرم زمانتی آچکہ دیر کی ہے جس پر کل سنوائی ہونی ہے۔ حالانکہ شانتنو اور نکیتہ دونوں کے خلاف غیر زمانتی وارنٹ بھی جاری ہو چکا ہے اس بیچ اور کل ہی دشا رو کو عدالت میں پیش کر کے دلی پولیس کی سپیشل سل نے پانچ دنوں کی ریمانڈ حاصل کر لی ہے اور اس کے بعد نکیتہ جیکب اور شانتنو کی تلاش کی جا رہی ہے۔ دلی دنگوں کی ٹول کٹ میں اب ایک کے بعد ایک کئی خلاصے ہو رہے ہیں۔ دشا روی کی گرفتاری کے بعد دلی پولیس کی سپیشل سل کو نکیتہ اور شانتنو کی تلاش ہے۔ دلی کی کورٹ سے نکیتہ جیکب اور شانتنو کی خلاف غیر زمانتی وارنٹ بھی جاری ہو چکا ہے۔ خلاصہ ہوا ہے کہ خالستان سن گٹن سے جڑے ایمو دھالیوال نے کناڈا میں رہ رہے ہیں اپنے سیوگی پونیت کے ذریعے نکیتہ جیکب سے سمپر کیا تھا۔ ریپبلک ڈے سے پہلے ایک زوم میٹنگ بھی ہوئی جس میں دھالیوال نکیتہ دشا اور ان کے علاوہ بھی کچھ لوگ شامل ہوئے تھے۔ چار دن پہلے اسپیشل سل نے پیشے سے وکیل نکیتہ کے گھر جا کر اس سے الیکٹرونک گیجٹس کی بھی جانچ اس کی کی تھی اور اگلے دن اسے حاضر ہونے کے لئے کہا گیا تھا ل لیکن اگلے دن سے نکیتہ جیکب فرار ہو گئی۔ ٹولکٹ کا خالصتانی کنیکشن کیا ہے؟ کیسے یہ نیکسس بے نقاب ہو رہا ہے؟ اب وہ سمجھئے۔ خلاصہ ہوا ہے کہ خالصتان سنگٹھن سے جڑے ایمو دھالیوال نے نکیتہ سے سمپر کیا تھا۔ ریپبلک ڈے سے پہلے نکیتہ اور ایمو دھالیوال میں زوم پر میٹنگ بھی ہوئی تھی۔ اس میٹنگ میں دشا کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی شامل تھے۔ پلان تھا ریپبلک ڈے کے پہلے ٹو ٹوٹر پر سنسنی مچائی جائے۔ غلط جانکاری کے ذریعے کسانوں کو بھڑکایا جائے۔ 26 جنوری کو ہنسہ کے بعد سیلیبیٹری سے سمپرک کیا گیا۔ کیونکہ دشا روی گریٹا تھنبرک کو قریب تین سالوں سے جانتی تھی۔ اس لیے اس نے گریٹا سے سمپرک کیا۔ چار فروری کو دلی پولیس نے ٹول کٹ کیس میں پہلا کیس درج کیا جبکہ کل دشا روی کو اس کیس میں عدالت کے سامنے پیش کر کے اس کی ریمانڈ لی گئی۔ اب ایک ایک کر کے ہر کردار بے نخاب ہو رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ نکتہ جیکب کی گرفتاری کب تک ہو پائے گی جو گرفتاری سے بچنے کے لیے فرار ہے۔ اس کے علاوہ شانتن نام کے شخص کی بھی پولیس کو تلاش ہے۔ ہر وہ مہرہ پولیس کے روڈار پر ہے جو اس ٹول کٹ کا کردار ہے۔ جانچ تیز سے آگے بڑھ رہی ہے نمبر سب ہی کا آئے گا۔ پوستاج کی ان کے کچھ گیجٹس کو بھی اپنے قبضے میں لیا اور اس کے بعد میں دلی سپیسل سل کی ٹیم نے انہی یہ کہا کہ وہ اگلے دن واپس آئے گی اس معاملے میں ان سے اور آگے کی پوستاج کرنے کے لیے۔ لیکن جو جانکاری نکل کر سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق دلی سپیسل سل کی ٹیم جب اکلے دن نکتہ جیکپ کے گوریگاؤں علاقے کے اس عمارت میں فلیٹ نمبر 1101 اور 1102 میں پہنچی جو کہ نکتہ جیکپ کا فلیٹ ہے تو وہاں پر نکتہ جیکپ موجود نہیں تھے۔ اور اس کے بعد سے ہی نکتہ جیکپ جو ہے وہ نوٹ ریچیبل ہے دراصل ٹولکٹ ماملے میں جس طرح سے دشا عربی کی گرفتاری ہوئی اس کے بعد میں ہی نکتہ جیکپ کے نام کا کھلاسہ ہوا اور اس کے بعد سے ہی دلی سپیسل سل جو ہے نکتہ جیکپ سے پوستاج کرنا چاہتی تھی اور اسی لیے جب نکتہ جیکپ ایک بار ان کے گھر پر جب دلی سپیسل سل کی ٹیم آ کر گئی دوبارہ جب ٹیم پہنچی اور وہ نہیں ملی تو دلی سپیسل سل کی ٹیم نے ان کے خلاف نون ب ایلیبل وارنٹ ایشو کر آیا ہے دلی کوٹ سے اور اس کے بعد اس کی تلاش کی جا رہی ہے فیلحال نکتہ جیکپ نے بومبے ہائی کوٹ کا روک کیا ہے وہاں پر اپنی اگرم جمانت یادشی کا داخل کی ہے جس معاملے میں کل سنوائی ہونی ہے کیمرمن ویمل سنگھ کے ستراجیب سنگھ انڈیا ٹی وی ممبئی اس کیس میں دشا اور گریٹا کے کنیکشن پر بھی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے پہلی بار یہ خلاصہ ہوا ہے کہ ٹولکٹ کے لیک ہونے کے بعد دشا اور گریٹا تھنبرگ کے بیچ کیا بات چیت ہوئی ٹولکٹ لیک ہونے کے بعد دشا روی نے گریٹا تھنبرگ کو میسج کیا تھا دشا نے کہا تھا کچھ دن اس پر بات نہیں کرنی ہے اور وہ اپنے وکیلوں سے سمپر کرنے کی تیاری کر رہی تھی اس چیٹ میں دشا نے یو اے پی ایکش کے تحت ایکشن کی آشنکہ بھی ظاہر کی تھی واتس ایپ پر دشا اور گریٹا کی وہ آخری بات چیت ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں دشا نے گریٹا کو آخری چیٹ میں لکھا تھا کیا ہم کچھ دیر کے لیے اس پر بات نہ کریں میں اپنے وکیل سے بات کرنے جا رہی ہوں ہمارا نام اس میں شامل ہے اس کے لیے ہم پر یو اے پی اے لگ سکتا ہے اس بھی دشا روی کا ایک ویڈیو بھی ہمیں ملا جس میں اسے انٹی انڈیا اور انٹی موڈی پروپیگنڈا چلاتے صاف سنا جا سکتا ہے آپ بھی دیکھیں 目前 موڈی غورمت، پیجی بیسی ٹویڈی بیوڈی مختصر ای ڈیوڈی روڈی ویڈیوڈی نمید دیڈیوڈی So the Modi government is a very right wing party and I think one thing he did right was he was able to make people understand about his aims and he really convinced the larger population that Muslims for some reason are somehow they're doing something wrong and اور اس ویڈیو میں دشا یو اے پی اے ایکٹ لگنے کی آشنگ کا بھی جاتا رہی ہیں ان لاو فل ایکٹیوٹیز پروینشن ایکٹ ہمارے ساتھ اطول بھاٹیہ اس وقت ہمارے ساتھ جور چکے ہیں اطول کتنی دیر میں یہ پریس کانفرنس شروع ہونے جاری اور آج کیا نئی باتیں ہمیں سننے کو مل سکتی ہیں دیکھیں حسین جس اب سے کچھ دیر بعد جو کی جوائنٹ سی پی سائبر سیل ہے پریمنات وہ اس پورے معاملے کے جو ٹول کٹ جو پوری کانسپریسی ہے اس کے بارے میں ایک پریس کانفرنس کریں گے ابھی تک جس طریقے سے ایمو دھالیوال کا نام نکل کر سامنا ہے پونیت جو کی کینیڈا کا رہنے والا ہے جس کی دھالیوال جو ہے وہ مدد لیتا ہے اور اس کے علاوہ نتی کا جیکب کو جو ہے وہ اپروچ کیا جاتا ہے یہ تمام انویسٹیگیشن جو کی ٹول کٹ ماملے کے اندر ہے اس پر بڑا کھلاسا جو ہے وہ دلی پولیس کی سائبر سل کر سکتی ہے اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اس کے علاوہ جو ڈی سی پھی آنیش روئے اور اور بھی لوگ جو ہے وہ اس پریس کانفرنس کا حصہ ہو سکتے ہیں کیسے یہ پورا ٹول کٹ ماملہ جو ہے وہ سامنے آیا کیسے کانسپریسی ہوئی کیسے ویدیشوں سے کانسپریس ہوئی کیسے کھلستان کا نام اس میں سامنے آیا اور سب سے اہمباد دیشا روی جس طریقے سے اس نے گریٹا تھمباک کو سمپر کیا جس کو وہ تین سال سے جانتی تھی کیونکہ 4.9 ملین فولوورز جو ہے وہ ٹویٹر پہ گریٹا تھمباک کے ہیں اور اس کے علاوہ جو نیتی کا جیکب اور شانتون ملک جس کے لیے لگاتار جو دلی پولیس کی سائبر سل ہے وہ مہراشت میں ریٹ کر رہی ہے ممبئی میں ریٹ کر رہی ہے اور جس طریقے سے نیتی کا جیکب نے جو ممبئی ہائی کوٹ ہے وہاں پر انترین راحت کے لیے گوہار لگائی ہے دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ کس طریقے سے جو دلی پولیس کی سائبر سل ہے سپیشل سل ہے وہ اس پورے معاملے میں کیا کھلاسہ کرتی ہے لیکن ہمیں جو سوتر بتا رہے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ پوری کونسپریسی جس طریقے سے ہوئی اور جس طریقے سے دیشہ روی جس کو کل سائبر سل نے پٹیالا اس کوٹ پہ پیش کیا تھا پانس دن کے ریمانٹ پہ ہے دوار کا سائبر سل کے آفیس میں اس کو رکھا گیا ہے اسے لگاتار کل سے جس سمیں اس کو ہراست میں لیا گیا تھا گرفتاری اس کی ڈالی گئی تھا اور اس کے بعد کوٹ پہ پیش کرنے کے بعد لگاتار اس سے پوچھتا کی جا رہی ہے یہ اپنے آپ میں کافی ہے میں کیونکہ دیشہ روی جو ہے کئی اہم کھلاسے کر سکتی ہے تو پورے جو ٹولکٹ جو کونسپریسی ہے اس کو جو ہے وہ پورا ریکٹ کھولنا چاہتی ہے دلی پولیس کی سائبر سل اس کے لیے لگاتار کئی جگہ ریٹس کی جا رہی ہے اور پوری ایک کونسپریسی کیا تھی کس طریقے سے یہ ٹولکٹ کی ساجیش رچی گئی اس پورے معاملے کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ دلی پولیس کی سپیشل سل کی سائبر سل کر رہی ہے تو آپ سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ بڑا کھلاسہ کر سکتی ہے کس طریقے سے یہ کونٹرویرسی ہوئی کس طریقے سے یہ ٹولکٹ بنایا گیا کس طریقے سے مدد لی گئی کیسے ویدیشوں سے جو ہے وہ مدد لی گئی یہ تمام انویسٹیگیشن ہے جو کی سائبر سل کر رہی ہے تو آپ سے کچھ دیر بعد جب پریس کونسپریس ہوگی کئی اہم کھلا سکتی ہے بلکل بلکل اور جو پوچھتاٹ میں جو کچھ اب تک دشاروی سے بھی جانکاری ملی ہے اس کے بارے میں بھی دلی پولیس کچھ جانکاری شیئر کر سکتی ہے تو ہم لوٹیں گے آپ کے پاس جیسے یہ پریس کونسپریس شروع ہوتی ہے فیلال شکریہ کسان اندولن کی آر میں چل رہی ہر سازش بے نقاب ہو رہی دیسی اور ویدیشی سازش کے مہرے بے پردہ ہو رہے ہیں ایسے میں دیش کے دشمنوں کی نیند حرام ہے گریٹا تھنبرگ ٹولکٹ کیس میں دشاروی کی گرفتاری کیا ہوئی اس معاملے میں اب پاکستان بھی کوت پڑا ہے پاکستانی پی ایم عمران خان کی پارٹی تحریک انصاف نے دشاروی کی گرفتاری پر ٹویٹ کیا ہے عمران خان نے موڈی سرکار میں آوازوں کو دبانے کی کوشش کا عاروپ لگایا ہے تو عمران خان کی پارٹی تحریک انصاف کی طرف سے دشار کے سمرتھن میں ٹویٹ کیا گیا ہے انہوں نے کیا لکھا ہے وہ اب آپ کو بتاتے ہیں موڈی آر ایسے کے شاصل میں بھارت اپنی خلاف سب ہی آوازوں کو چپ کرانے میں یقین رکھتا ہے جیسا انہوں نے جمہو کشمیر میں کیا کرکیٹرز اور بولی وڈ ہستیوں کا استعمال کافی شرمناک تھا لیکن اب انہوں نے ٹویٹر ٹول کیٹ کے معاملے میں دشاروی کو بھی حراست میں لے لیا ہے یہ باتیں تحریک انصاف پاکستان کی جو پارٹی ہے جس سے عمران خان آتے ہیں اس کے ٹویٹر ہینڈل سے کیا گیا ہے